سائنس دانوں نے رات کے وقت بجلی بنانے والے انٹی سولر متعارف کروا دیئے ایک نئی تحقیق کے بعد سائنس دانوں نے ایسے انٹی سولر پینل بنا لیے ہیں جو رات کے وقت زمین کو گرمی سے بجلی بنائیں گے اور صاف طوانائی کا ایک ذریعہ بنیں گے سولر پینل سورج کی روشنی سے تھنڈے ہوتے ہیں اور اس سے بجلی بناتے ہیں جبکہ انٹی سولر پینل رات کے وقت زمین سے نکلنے والی ریڈییشن سے تھنڈے ہوتے ہیں اور اس سے بجلی بناتے ہیں اس تحقیق کے مطابق خصوصی طور پر تھنڈے کیے گئے پینلز اپنے ارد گرد معمولی سی بھی توانائی کو کھینجنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جسے وہ بجلی میں بدل دیتے ہیں سولر پینل سے بننے والی بجلی رات کو استعمال کرنے کے لیے سٹورج پر بہت سا خرچہ آتا ہے اس کے مقابلے میں سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ رات کو زمین کی ریڈیشن یعنی تبکاری سے توانائی حاصل کر کے اخراجات کم کیے جا سکتے ہیں یہ ٹیکنالوجی ایسے ممالک میں بھی بہت کارامند ہو سکتی ہے جہاں دن کے اکثر حصے میں سورج کی روشنی نہیں رہتی یا قطب شمالی کے قریب واقعے ممالک جہاں آدھا سال اگر بات کی جائے تو رات رہتی ہے اس تحقیق میں شامل ایک سائنس دان لنگ لنگ فیر کا کہنا ہے کہ وہ اس نظام کی مدد سے چلتی ہوئی کاروں سے زائع ہونے والی توانائی کو بھی بچا کر اسے بجلی بنا سکتے ہیں محققین کا کہنا ہے کہ انٹی سولر پینل عمومن سورج سے بجلی بنانے والے سولر پینلز کی ایک چوتھائی بجلی بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں یہ نئی تحقیق پیر کو آپٹک ایکسپریس نامی سائنس جریدے میں شائع ہوئی ہے سٹینفورڈ یونیورسٹی اور ٹیکنو اسٹریلل انسٹیٹیوٹ کے محققین کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ نتائج تھرمو الیکٹرک جنریچر میں بہتری پیدا کر کے حاصل کیے ہیں سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ اب یہ پینلز 3 مربع میٹر 2.2 وار تبانائی پیدا کرتے ہیں یہ پرانے پینلز کے مقابلے میں 120 فیصد اضافی بجلی ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ ابھی تجارت جاری ہے پاریس کی ٹیکنالوجی حصول میں مارکٹ میں موجود پرزے اور متعلقہ ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے سائنس دان اس نئی تحقیق کو صافت بنائی کی ضروریات پورا کرنے میں معابون قرار دے رہے ہیں